ادھیاتم ویجیان کوئی دھرم یا سمپردائی نہیں ہے۔ یہ سپیریچول سائنس ہے جو قدرت کے قانون پر آدھارت ہے۔ یہ ویجیان پورے برہمانڈ کے سبھی رہسیوں کو اجاگر کرتا ہے اور جیون کے سبھی پہلوں کو سمجھنے کے لیے ایک نئی درشت دیتا ہے۔ اسی کو آرٹ آب ویجن کہتے ہیں۔ دنیا کو دیکھنے کی ایک نئی درشتی جو ادھیاتم ویجیانی پرم پوج سوامی شری کملے شانند جی کے نردیشن میں سناتن ست کا نسندھان کر ہمارے جیون کو پرکاشت کرے۔ جائے سچدانند سوامی جی سمجھ سوتوں کی طرف سے آپ کے پرتی کرتگیتا جائے سچدانند جائے سچدانند سوامی جی اشب شب اور شد اس میں سے شد شد آتا ہے تو پتہ نہیں میں اتنا گہرائی میں ڈوب جاتا ہوں اتنا مس ہو جاتا ہوں اور شد شد ہمیشہ بنا رہے یہ میرے بھیتر ایک جاگرتی لکش جو ہے بن جاتا ہے۔ آپ نے بتایا کہ شب جو ہے یہ من وچن کائی کی شب اور اشب پرورتی ہوتی ہے جو دھارمک لوگ کہا کرتے ہیں اسے پنیے کا بند ہوتا ہے اور یہ بند پرک نرجرہ ہوتی ہے وہاں شد نہیں ہو سکتا یہ بڑی آپ کی یہ بھی ایک خوج ہے کیونکہ لوگ اس کو شب کو بھی شد سے جوڑ دیتے ہیں لیکن آپ کی سپیسپک خوج ہے کہ وہاں من وچن کائی کے ساتھ میں شد صد نہیں ہے تو پھر جو ہے شد آپ نے بتایا کہ یہ شد تو بابوں کے ساتھ ہوتا ہے انبھوتی کے ساتھ ہوتا ہے سمی جان درشن کے ساتھ میں ہوتا ہے تو ہماری یہ شد پرورتی بنی رہے سناتن ستھے کو بھی سمجھا قدرتی رچنا بھی دیکھیں لیکن شد بابوں کے اندر بنے رہے اس کے لیے جو ہے ایک گہن سادک ہے ماتما ہے جگیاسو ہے مومکشو ہے تو میں گہن سادنا کی درستی سے پرشن ہے تو آپ سے گہن ہی اُتر چاہتا ہوں کہ شد باب بنے رہے اور اس میں کئی فشن جائے تو پنے واپس اس استطی میں کیسے آئے کرپیا اس کو تھوڑا کھول کے بتائیے شادنا سیل ماتما کو بہت بڑا فائدہ ہوگا سب سے پہلی بات سامانیتہ کرم دو پرکار کے ہیں سوبھ اور اسوبھ اور کرم نہ بننے کی جو دشا ہے ان کو کہتے ہیں سدھ سدھ میں کرم نہیں بنتے ہیں سوبھ اسوبھ ہی کرم بنت کا کارن ہوتا ہے سوبھ اسوبھ درستی تو سوبھ اسوبھ کا کارن ہے اجیان اور سودھ کا کارن ہے ویجیان اجیان کا مطلب ریلیٹیو ستیا ویجیان کا مطلب سناچن ستیا اجیان کا مطلب ساماجک اور دھارمیک ویو پوائنٹ اور ویجیان کا مطلب ہوتا ہے law of nature تو یہ دونوں باتیں سمجھنی پڑے کہ ہم کو اگر سودھ درستی پرابت کرنی ہے سودھ درستی انبھاو کرنی ہے یا تو سودھ درستی میں رہنا ہے اور منوچن کا آیا تو سوبھا سو پرورتی کرتا ہی رہے گا اُدھے کرم کے آدھین تو یہ دونوں کو ساتھ میں رکھ کے ہم آجہاتم کے مارگ میں ستھیر رہ کے کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ وچلید ہو گئے تو پھر re-establish کر کے سودھ کے مارگ میں ایزیلی کیسے ہم آ سکتے ہیں ان کے بارے میں بات بتاؤں تو سب سے پہلی بات یہ کہ سوبھا اسوبھا ہے وہ کریہ ہوتی ہے اور وہ منوچنکایا کا بھی سہ ہے اور سوبھا اسوبھا کرم ریلیٹیو ستھا کا گیان کا بھی سہ ہے ایک کرم فل ہے وہ منوچنکایا کا بھی سہ ہے اور ایک مِتھیا گیان مِتھیا درسن کا بھی سہ ہے جسے سوبھا بھاو بنتے ہیں سوبھا اسوبھا بھاو بنتے ہیں تو یہ سوبھا اسوبھا بھاو کا سینٹر پوائنٹ مِتھیا گیان مِتھیا درسن ایز ایکول ٹو اجیانے اور جہاں تک اجیانے وہاں تک کرم بنتے رہیں گے جنم برن ہوتا رہے گا اور کرموں کی بھکتان بھی ہوتی رہے گی اس میں مکتی کے مارک میں آگے بڑھنے کی کوئی سمبھاونا نہیں ہے مگر صوبہ اصوبہ کریائے ہوتی رہے گی منوچنکایا سے اور ہمارا سینٹر پوائنٹ میں منوچنکایا سے مکت چیتن ابھیناسی اور ارنسکتیوں والا میں سدھ آتما ہوں اور میرا گیاں درسن بھی سدھ ہے جیسے میں آتما ہوں تو میرا گیاں سدھ ہے اور میرے آتما کے علاوہ جو کچھ بھی ہوتا ہے دیکھتا ہے چلتا ہے یہ سب قدرتی رچنا ہے تو میرا درسن بھی کیا ہے سدھ ہے اگر یہ گیاں درسن ہے اور وہ گیاں درسن کا اپیوگ میں ہر سنجوگ میں پرشارت کے روک میں کرتا ہوں تو کرمبند ہونے کی کوئی سمباؤنا نہیں ہے اس میں کوئی چمتکار کی بات نہیں ہے یہ تو سائنس ہے یہ پرنسپل ہے یہ لاؤو نیچر ہے یہ کسی ویکتی کا ویکتی کا بیو پوائنٹ نہیں ہے تو اسی لیے میں نے کہا کہ جب تک آپ کو آتما اور قدرت قدرتی کانون اور قدرتی رچنا یہ تین باتیں جب تک گیاں درسن کے روپ میں ان کی پروسیس کے روپ میں اور ان کی پروسیس کا اپیوگ کے روپ میں ہم کیسے ان کا بینیفٹ لے کے اجیان کو مٹا کے جنم برن سے مکتی پا کے سناتن سکھ کی انبھوتی کر سکتے ہیں یہ اگر ہم جب سہی طرح نہیں سمجھیں گے نہیں جانیں گے اور درسٹی سے اس کا اپیوگ کرنا شروع نہیں کریں گے وہاں تک تو اس مارگ پہ آگے مارگ پہ آنا بھی سمباؤ نہیں ہے مگر مانو کہ آپ مارگ پہ آگے آپ کو یہ بیجیان کی درسٹی مل گئی جان اور درسٹن مل گیا اور آپ اپیوگ بھی کر رہے ہو مگر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جان درسٹن سمیق ہوتے ہوئے بھی مِتھیا جان مِتھیا درسٹن کا اپیوگ ہو جاتا ہے اور ریلیٹیڈ شتیہ ہمارے جان درسٹن کے اوپر ہاوی ہو جاتا ہے اور اس سمیہ تھوڑا کنٹویسن بھی محسوس کرتے ہیں اور ایسے سنجوگوں میں ہم واپس سمیگیان اور سمیق درسٹن کی اور آنے کی کوشش تو جارور کرتے ہیں مگر سرل راستہ کیا ہے پرسن سرل راستہ کا ہے تو یہاں سرل راستہ یہ ہے آپ کے پاس ویزن کلیر ہونا چاہیے کہ یہ سریر اور سریر کے ساتھ جڑا ہوا ستہ سمپتی سبن سادر اور منوچن کائیہ کی سبی اوستہ کا سینٹر پوئنٹ آتما ہے یا آتما کا سینٹر پوئنٹ منوچن کائیہ اس کی یہ پہلے آپ کو سمجھنا پڑے گیا اگر منوچن کائیہ ان کی اوستہ کا سینٹر پوئنٹ آتما کیوں ہے کیونکہ بینا آتما منوچن کائیہ اور ان کی اوستہ کا اسطیط نہیں ہو سکتا اسی لئے سینٹر پوئنٹ آتما ہی ہونا چاہیے مگر گلتی سے اور کرموں کے فورس کے پر بھاو کے کارن ہم اس سمجھ سدھ جان اور سدھ درشن کا اوپیوگ ہوتے ہوئے بھی نہیں کر سکے تو اس سمجھ ہم کو یہی سوچ نا ہے کہ ہمارے اسطیتو سے یہ منوچن کائیہ ان کی اوستہ کا اسطیتو ہے ان کے اسطیتو سے ہمارا اسطیتو نہیں ہے سب سے بات قیمت اگر سریر کے پاس ایک روپیہ بھی ہے اور ایک روپیہ کی بھی قیمت سریر کو کرنی ہے تو بھی آتما کی حاج چاہیے بینا آتما سریر کے لیے پورا وش وش سنی ہے کیا ہے سنی تو ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ سریر اور سریر کے ساتھ جڑے ہوئے سبی اوستہ وں کی ویلیو بھی آتما کے لیے ہی ہے آتما کی ویلیو من وچن کا اوستہ سے نہیں ہے تو کوئی بھی اوستہ جب ہمارے اوپر ہو جاتی ہے تب یہ سمجھ نہ ہے میرے آدھار سے اوستہ ہے اوستہ کے آدھار سے میں نہیں ہوں اور جو بھی اوستہ آتی ہے وہ قدرت نہیں دیا ہے اور قدرت ہی اس کا انتلائے گی یعنی وہ بھی پرمن نہیں ہے تو یہ جب باتیں آپ درستی میں رکھ اس کا اوپیو کروں گے تو اس کے ویلیو کم ہو جائے گی اور سمجھان سمجھ رسل کی ویلیو بڑھ کے آپ اس میں ری ایسٹابلیس اویرنیس سے آپ بن سکتے ہیں very easily تو اس لئے میں نے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کیا کہ میں نے پہلے بھی کہا اور بہت سارے انبھوئی پورو سو نے پاسٹ میں بھی کہا ہے کہ مکتی کامار سرن سہج اور سوگم ہی ہوتا ہے difficult ہوتا نہیں ہے مگر سب سے بڑا پرسنہ ہی ہوتا ہے اور داتا دور لب اس لئے بتایا کہ مکتی کے مارگ کے داتا سرپ انبھوی ہی ہو سکتے ہیں باقی سب مارگ کے داتا نہیں ہے دھرم کے مارگ کے داتا ہو سکتے ہو سکتے ہیں اور وہ ملنا اس کلیو کے اندر دور لب دور لب دور لب اتی دور لب تو پھر بھی اگر ہم کو سلب ہو گیا ہے اپنے ہی پنی کے کارن تو پھر ہم کو اس اوطار جاگرطی میں رہ کر کام نکال دینا چاہیے اور زیادہ تھے زیادہ ہم سمجھ جو ہے جب بھی کوئی بہوہر کا کام کاج اگر نہیں ہوتا ہے تو ہم کو ہر سمجھ بیجیان کو ہی سمجھ نیکی کوسس میں لگانا چاہیے تاکہ ہم ہماری درستی بیجنان میں ہو سناتن ستے کی درستی ہو اور وہ درستی میں قدرت قدرت کانو اور قدرت رچنہ سمجھ نیک ایک پری پکو باتا ون ہو تاکہ ہم بار بار ریلیٹیو شرط کے اندر سلپ نہ ہو جائے تو ہم اسی پرکار سے آدھیات م کے مار میں جرور اوش سرل سہج روپ سے آگے بر سکتے ہیں سوامی جی آپ کا بہت بہت دنیو دھارمک مار کے اندر آلوش نا پرتی کرمن پرتی خان ایک شدی کرن کی پرکیریا بتائی جاتی ہے لیکن آپ کہتے ہیں ایک شد شبد وہاں اپلی کی بھی نہیں ہوتا لیکن ٹھیک ہے شبدوں کی بات ہے تو وہ جو ہے وہ پرانی ماتر جس کے پرتی جو برا بھاو رکھا برا برطاو کیا اسے جو ہے آلوش نسویکار کرو میں نے کیا پھر پرتی کرمن کا ارث اسے شما یاش نہ کرو اور پرتی اکھان کا ارث بھوشی نہ کرنے کا سنکلب کرو یہ چلتا رہتا لیکن اگر سناتن ستھی کو ہم نے رات کیا اور ہم نے جان درشن سمیق جان سمیق درشن میں رہتے سینٹر پائنٹ میں ہماری آتما ہے تو کیا ہم نے جب قدرتی قانون قدرتی رچنا اس کو توڑا توڑنے سے ہم شب یا شب میں آئے اور نہیں توڑا تو تو شد ہے تو کیونکہ ہم تھوڑا بچل تو توڑ دیا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کیا ہم جو ہے وہ قدرت کے پرتی شما یاج نہ کریں پرتی کرمن کریں پرتیا کھان کریں آلوچ نہ کریں تو کیا من وچن کھایا کو چھوڑ کر ہم پرکرتی یعنی قدرت کے پرتی اگر ہم سمرپن کرتے تو کیا اس سے جو ہمارا شدی کرن ہوتا ہے یا کر سکتے یا کیا یہ صحیح مارک ہے جائز سچے دارن پرسن کے لئے دھنی بات سب سب بڑی بات یہ ہے آلوش نہ پرتی کھان جو ہمارے ساسطروں میں بتایا گیا ہے پرش ارد کا ایک مارک پرکرتی کی سدھی کا ایک مارک پاپو کی پرائش کرنے کا ایک مارک اور اپنے جنم مرن کو ادو گتی میں نہ لے کر ادو گتی میں لے جانے کا ایک مارک ہے بات صحیح ہے کہ ہم آلوش نہ پرتی کھان اور پرتی کھان کر کے ہم اپنے جیون کو ادو یہ کوئی گلت بات نہیں ہے مگر آلوش نہ پرتی کھان اگر پرکرتی کے سبجیک میں کریں گے تو مکتی کے مارک میں آگے بڑھنا سمبھو نہیں ہے مگر میں نے کہا ادو گتی میں جانا سمبھو ہے ابھی آدھی آتھ مارک میں آگے بڑھنا ہے تو اور آلوش نہ پرتی کھان کا سہارا لینا ہے تو یہ سہارا لو کہ ہم آتما کو آتما کے لقش کو کون کون سی اگستہ میں چھوک گئے ہمارے آتما کو لقش میں رکھنا یا سامنے بارے ویکتی کے اندر آتما کو دیکھنا اگر وہ چھوک گئے تو وہ ہمارے سمع گیان کی گلتی ہے تو اس کے لئے پرائش کر سکتے کہ پرماتما ویسے تو میں ہی مل روپ سے سدھ آتما ہوں اور سامنے والا جی اندر بھی آتما ہے وہ مل روپ سے سدھ آتما ہی ہے اس میں کوئی انتر نہیں ہے مگر کیونکہ پرمات وس اور جاگرطی کے وس میں یعنی جو سدھ آتما نو دیکھ نیا کا جو چیشتہ میرے سے ہو گئی ہے ان کے لئے میں کشما چاہتا ہوں اور دوبارہ ایسی گلتی نہیں کروں ایسا میں آپ کو بھچن دیتا ہوں یہ پرماتما آپ میرے کو سکتی بھدان کروں یہ آپ کر سکتے ہے جیان کے بارے میں اور درشن کے بارے میں یہ کر سکتے ہے کہ اگر من پچن کائی سے کوئی بھی اچھے یا بری کریا ہو گئی ہے اور اس میں ہم بری کریا میں بھی دویس سے جڑ گئے اور اچھی کریا میں راگ سے جڑ گئے تو یہ آتھ آتما بیجیان ہم کو آلوچ نا پرتی کون پرتی کھان کے مارگ سے کیسے ساناتن ستے کی اور لے جا سکتا ہے تو بات یہ ہے کہ ہم من بچن کائی کی عوستہ کو عوستہ کے روپ میں دیکھیں گے کرتا بھاو کے روپ میں دیکھیں گے بھوکدہ بھاو کے روپ میں دیکھیں گے مالی کی بھاو کے روپ میں دیکھیں گے دیہ دیاس کے روپ میں دیکھیں گے تو مِتھیا درسن کو نکالنا آپ کے لئے سمبھاو نہیں ہے مگر مِتھیا درسن کو اگر نکالنا ہے اور سمیق درسن کا اپیو کر کے پریپک و کرنا ہے تو ایک بات تو سمجھ نی پڑے ہمارے منوچن کائی ہمارے سات جوڑے ہوئے ہیں منوچن کائی جو ان کی عوستائے ہیں یہ 100% قدرت قدرت کانون اور قدرت رجنہ کے اوپر آدھار ہے تو اسی لئے ہم کو سمجھ دنا پڑے گا یہ قدرت قدرت رجنہ اور قدرت رجنہ کے اوپر آدھار تو اسی پرکار سے ہم دیکھیں گے اور نہیں دیکھ سکتے تو اس کا پرہیشت کریں گے کہ یہ قدرت ویسے تو سبھی عوستہ میری یا دنیا کی قدرت رجنہ آئی ہے قدرت قانون سے ہے اور اس میں قدرت یعنی چھے تطو ملے ہوئے پھر بھی جاگرتی اور پرمات کے بست میں اس کا اوپیوگ نہیں کر سکھا اس کے لئے میں اکشما چاہتا ہوں اور بار بار ایسی گلتیاں نہ کرو ایسا بچن دیتا ہوں یہ پرمات مہ آپ میرے کو شکتی دو سوامی جی آپ کا بہت بہت دنیوید آپ نے دونوں راست سے بتا دیئے دونوں کا مقصد سوامی جی آپ کے پرتی بہت بہت دنیوید کرتے گیتا اور جائے سچی دان موسیقی